آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں برنی اسٹوڈیو کی سپیشل سریز ہمیں انسان آج ہم اپنی سریز میں جو اپیسوڈ لے کر کے آئے ہیں وہ کیرلا سے جوڑا ہوا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیرلا پچھلے ایک مہینے سے بار سے جوج رہا ہے اور قریب چودہ سے پندرہ لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو شیلٹر کیمپس میں جا کر کے رہنا پہ رہا ہے ٹائمز آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ کیرلا میں ٹوٹل 3889 ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں جس میں ٹوٹل چودہ سے پندرہ لاکھ لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں جو وہاں پر رہ رہے ہیں دو سو سے زیادہ موتیں ہو چکی ہیں اور پیتیس سے زیادہ لوگ وہاں پر میسنگ ہیں ابھی بھی کیرلا میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ریلیف کا کام چل رہا ہے لیکن وہاں پر دھیرے دھیرے انسانیت کی کچھ مثالیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اس سے پہلا جو ہم نے اپیسوٹ کیا تھا اس میں تھا کہ عید کی نماز جو ہے وہ ایک مندر کے اندر ادا کی گئی تھی آج ہم جو اپیسوٹ لے کر آئے ہیں وہ بھی اسی طرح کی سٹوری ہے جو انسانیت کو پرموٹ کرتی ہے اور جہاں پر دھرم کی جو ہے جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسانیت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے ہر دھرم آپ کو انسانیت سکھاتا ہے اور اس کو بڑھانے کی بات کرتا ہے ایسا ہی ایک ادھارنڈ جو ہے وہ کیرلا میں دیکھنے کو ملائے جہاں پر مسجد کو ایک ریلیف کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا ملہ پورم کے چلیار گاؤں کی یہ مسجد ہے جامعہ مسجد جہاں پر ریلیف کیمپ میں اس کو تبدیل کر دیا گیا اور وہاں پر قریب چھبیس فیملیز آ کر کے رہیں صرف چھبیس فیملیز کا رہنا ہی بڑی بات نہیں ہے بلکہ جو بڑی بات انسانیت کی تھی وہ یہ تھی کہ ان چھبیس فیملیز میں سے سترہ فیملیز جو ہیں وہ ہندووں کی تھی ملہا ہمارے ہندو بھائی تھے اس میں اور وہ مسجد کے اندر انہیں شیلٹر دیا گیا یہ بڑی ایک اچھی پہل وہاں پر کی گئی ہے جو چلیار گاؤں کے پردان ہے پی ٹی عثمان انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کل جو ہے اٹھتر لوگ اس مسجد میں رہ رہے تھے ایک ریلیف کیمپ کی طرح سے اور اس میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ہمارے ہندو بھائی بہن تھے ایک اچھی خبر ہے ایک اچھی پہل ہے کہ ایک مسجد کو جامع مسجد کو وہاں پر جو ملہ پورم کے اندر ہے کیرلا کا ایک زلہ ہے نورت کیرلا کا ملہ پورم ملہ پورم کے اندر ایک گاؤں ہیں چلیار اور چلیار کی جامع مسجد ہے جس کو ایک ریلیف کیمپ کے طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے مسجد میں جو ہے لوگوں کا رہنا سہنے کا انتظام کیا گیا ٹوٹل چھبیس فیملیز تھیں جن میں سے سترہ فیملیز ہندو پریوار تھے اور وہ سب لوگ ہندو مسلم سکھ اسائی سب لوگ مل کر کے وہاں پر رہے جن کو جیسی ضرورت پڑی تو یہ ایک اچھی پہل جو ہے کیرلا کے اندر کی گئی ہے ایک اچھا ادھارن ہے انسانیت کا ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس جو نفرت کی راجنیتی دیش میں پھیلائی جاری ہے اس سے بچانے کیلئے دیش کو اور راست کے ہٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ راست ہٹ ہو تو آپ اس طرح کی اسٹوریز کو پرموٹ ضرور کریں کیونکہ انسانیت کو بڑھاوا دینا ہم سب کا پہلا فرض بنتا ہے آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی جس میں ہم نے بتایا ہے کہ ایک مسجد کو ریلیف کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا اور قریب 26 فیملیز اس میں آ کر کے رہیں کیرلا کو سخت ضرورت ہے اس وقت آپ کی مدد کی پورے دیش سے ہماری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بڑھ چل کے کہ کیرلا کے لیے اپنی مدد پہنچائیں اس میں حصہ لیں اور انسانیت کو بڑھاوا دیں آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ